لوگوں سے مو پھیر کر بات نہ کرو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے بیٹے لوگوں سے جب بات کرو تو مو پھیر کر نہ کرو عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے تسائر روٹ ہے سواد این رے سار ایک بیماری کا نام ہے جو اوت کے سر یا گردن میں ہوتی ہے جس سے اس کی گردن اکڑ جاتی ہے تو گویا تسائر کے معنی گردن اکڑانا ہے اور اکڑی ہوئی گردن تکبر کی علامت ہوتی ہے تجربہ کیجئے یعنی گردن کا جب اکڑاؤ آتا ہے انسان کے جسم میں تو لازمان اس کی گفتگو پر اشر پڑتا ہے اور گردن شعوری طور پر بعض اوقات نہیں اکڑائی جاتی ہے جب اندر تکبر آتا ہے تو وہ خود بخود اکڑنے لگتی ہے جیسے انسان کی جسم پر غم کے اثرات نظر آتے ہیں جیسے خوشی کے اثرات نظر آتے ہیں جیسے نیند کے اثرات انسان کی جسم پر نظر آتے ہیں اسی طرح جب دل میں تکبر ہوتا ہے غرور ہوتا ہے تو اس کے اثرات خود بخود انسان کی جسم پر بھی نظر آنے لگتے ہیں اور تکبر کا سب سے بڑا اثر انسان کے چہرے اور اس کے رویے پر ہوتا ہے تکبر انسان کے جسمانی پوسچر کو بھی متاثر کرتا ہے انسان کے سٹائل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے تو یہاں پر صرف گردن کی بات نہیں بلکہ فرمایا وَلَا تُسَّعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ اپنے گال کو لوگوں سے نہ اکڑاؤ یا لوگوں سے نہ پھیرو تو فرمایا کہ تم تکبر نہ کرو کہ لوگوں کو حقیر سمجھو اور جب ان سے بات کرو تو شرافت بھول جاؤ ان سے ہم کلام ہو تو مو موڑ کے ہم کلام ہو ایک انسان کو دوسرے انسان سے بات کرتے ہوئے صرف بات کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کی طرف متوجہ بھی ہونا چاہیے دوسرے کی بات میں دلچسپی بھی لینی چاہیے غور سے سننا چاہیے عموماً جس بات میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہوتی یا جو بات ہمارے مزاج یا مرضی یا موڑ کے خلاف ہوتی ہے اس میں ہم توجہ نہیں رکھتے اس میں ہم مو موڑ لیتے ہیں بے پروائی اختیار کرتے ہیں بے روخی اردو میں گال پھیرنا یا گال موڑنا کس ایکسپریشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے؟ بے روخی کرنا رخ کہتے ہیں چہرے کو تو بے رخ یعنی بات کرتے ہوئے چہرہ سامنے نہیں گویا چہرہ ہے ہی نہیں بغیر رخ کے ہے بغیر چہرے کے ہے ارلن ناس سے مراد عوام الناس ہیں کیونکہ لوگوں کا ایسا رویہ عموماً عوام الناس کے ساتھ ہوتا ہے جس شخص کو ہم اہمیت دیتے ہیں جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں جس کی بات ہمارے نزدیک اہم ہوتی ہے عموماً اس کی طرف مو کرنے میں تو کچھ مشکل نہیں بلکہ ہم کوشش کے ساتھ توجہ کے ساتھ اس کی بات سنتے ہیں یعنی کانشیسلی اپنا رخ اس کی طرف کرتے ہیں لیکن جسے ہم حقیر سمجھیں جس کی ہمارے نگاہوں میں کوئی اہمیت نہ ہو اس کے ساتھ عموماً ایسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے مثلاً غریب لوگ کم پڑے لکھے لوگ نا سمجھ لوگ یا پھر کسی بھی اعتبار سے اپنے سے کم تر لوگ تو اموماً دنیاوی اعتبار سے بڑی حیثیت کے لوگ اپنے سے کم تر حیثیت والوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ رکھتے ہیں کہ بات کرتے ہوئے ان کی طرف توجہ نہیں دیتے ان کو توجہ کے لائق نہیں سمجھتے توجہ کے قابل نہیں سمجھتے اس سے پچھلی آیات میں شکرگزاری کی بات ہوئی اور یہ شکرگزاری صرف اللہ تعالی کے لئے نہیں بلکہ انسانوں کے لئے اور انسانوں میں سب سے پہلے والدین کے لئے اس شکرگزاری کا سب سے پہلا اظہار انسان کے رویہ سے ہوگا ابھی آپ بولے کچھ نہیں ابھی آپ نے کچھ کہا نہیں عملی طور پر کوئی خدمت نہیں کی سب سے پہلا سٹپ کیا ہے کہ آپ ان کی طرف متوجہ ہوں ان کو اہنیت دیں انہیں امپورٹنس دیں ان کے سامنے بیٹھیں ان سے متوجہ ہو کے بات کریں نہ کہ مو موڑ کے رخ پھیر کے اور پھر اسی طرح باقی تمام لوگ خواہ وہ کسی بھی حیثیت ہستی کے مالک ہوں اچھا ہماری عام پر پر عادت کیا ہوتی ہے گھر میں اگر مہمان آئے بڑوں کو تو خوب سلام کریں گے ویلکم کریں گے وہ بچوں کو اگنور کر دیں گے یا ساتھ اگر کوئی میگ ہے تو اس کو تو لازمی اگنور کریں گے اس کا تو حال بھی نہیں پوچھیں گے اس کو تو انسان ہی نہیں سمجھیں گے اور وہ بچارے بھی ایسا ظلم سہ سہ کے اپنے جیسے انسانوں کی طرف سے بلکل ہی ختم ہو جاتے ان کو تو پھر ہاتھ ملانا بھی نہیں آتا اگر کوئی ہم جیسا نادان آجے ہاتھ بڑھائی دے تو وہ خوف سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہونے لگا ہے یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم جیسے انسان ہیں لیکن ہم نے ان کو معاشرتی طور پر اتنا اگنور کر دیا ہے کہ ان کے اندر کے انسانیت کے جوہر تک ختم ہو گئے وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے ان کی غربت نہیں ہے ان کی ضرورت کے قسم پرسی نے ان کو بے بس کر دیا ہے انسانیت کا کتنا بڑا جوہر ہم نے ضائع کر دیا ان کو وہ کانفیننس ہی نہیں دیا کہ وہ سر اٹھا کے یا آنکھ ملا کے بات ہی کر سکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیوں کہ اسی سے پھیلی تھی وہاں غلاموں کو بھی اہمیت ملی تھی وہاں عورتوں کو بھی حقوق ملے تھی وہاں معاشرے کے سارے مظلوم اور پسے ہوئے طبقات کو محبت ملی تھی ہم جب انسانوں کے معاملے میں بہت سیلیکٹیو ہو جاتے ہیں کہ اس سے تو بات کرنی ہے اس سے نہیں کرنی اس سے تو ہاتھ ملانا اس سے نہیں ملانا اس سے تو پوری توجہ سے بات کرنی ہے اس سے نہیں کرنی پھر دین نہیں پھیلتا جس کو عزت چاہیے جس کو سواب چاہیے تو ہر ایک کم اس کو راکے دیکھے گا خواہ وہ اس کا خادم اور سرونٹی کیوں نہ ہو یا کوئی غیری کیوں نہ ہو جس سے اس کا کوئی خونی رشتہ نہ ہو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل آپ کے فرمان تو حضرت عیاض سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے میری طرف وہی بھیجی ہے کہ آپس میں توازو آجلی اختیار کرو حتیٰ کہ کوئی کسی پہ فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پہ زیادتی کرے یعنی ایک شخص دوسرے کے مقابلے میں فخر یا تکبر سے کام نہ لے ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا ایک شخص ہے جو ہمیشہ اپنے آپ کو بزرگ و برتر سمجھتا ہے اور لوگوں سے دور رہتا ہے